اس سمیں بڑی خبر آپ ہریانہ کے کرنال سے دیکھ رہے ہیں اور کرنال بیکنگ نے اس کی خبر کا ایک بار فیڈ سے جوڑ دار اثر ہوا ہے اور اس سمیں ہم موجود ہیں کرنال کے ایک سائز دیپارٹمنٹ کے باہر جہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کس طرح سے ہم نے پچھلے ہفتے جو آپ کو ایک خبر دکھائی تھی کہ کس طرح سے شراب ٹھیکے دور و دورہ اور ایک سائز ویباق کی ادھیکاریوں دورہ ملی بگت کر کس طرح سے سرکاری رجسو کو چونہ لگایا جا رہ ہوا کہ اس خبر کو اتنا زیادہ شیئر کی جگہ تاکہ کس طرح سے ایک بڑے سر کا جو گھوٹالا انجام دیا جا رہا تھا وہ کہیں نہ کہیں کرنال بیکنگ نے اس پر خبر دکھائی جانے کے بعد ہریانہ سرکار نے اس ماملے میں سنگیال لیا جہاں خبر دکھائی جانے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد دو انسپیکٹر میں ایک لر کا ٹرانسور ہو جاتا ہے لیکن اب اس کی ویباق کے مکھے ایک خبر یہ ہے کہ ڈی ٹی سی کا بھی ٹرانسور کر دیا جاتا ہے اور جو مکھے نئے ڈی ٹی سی ہیں انیرود شرما جن کا نام آ رہا ہے وہ جو ہے کل اپنا کارے بار سنبھالنے والے ہیں سوال بڑا گمبیر ہے کہ کل بیس جنوری ہے جو تھے کے دوارا جو کس جمع کرائی جاتی ہے اس کی آخری تاریخ ہے بیس جنوری تک جو ہے کس جمع کرائی جانی چاہیے تھی لیکن کل دیکھنا ہوگا کہ آخر کار بیس جنوری تک اس کس کو جمع کرائی جاتا ہے یا نہیں کرائی جاتا لیکن ہماری آپ سے بھی اس اپیل ہے کہ اس قبر کو زیادہ سے زیادہ شیر جو ہے جو ہے ہو سکتا ہے کہ کل شید اپنی آخری کس کو جمع کر آ دیں لیکن جو پرانی پرانی بکایاں جتنی بھی کس ہ ہیں ان کو جمع نہیں کرائی جاتا ہے اس لیے ہماری اپیل آپ سب سے ہے جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو زیادہ سے زیادہ جرومیاں شیر کی جا ہے اس سومے آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کرنال میں ہم موجود ہیں اس سومے لائیو تصویر آپ دیکھتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس قبر کو شیر ضرور کریں تو بڑی خبر اس سمیں آپ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ تقریباً سوہ دو سو سو کرنال میں وائن شوپس ہیں کرنال جیلے میں وائن شوپس ہیں حالانکہ ان کی طرح سے جو سرکاری رجسٹر میں پیسہ جمع کرائی جانا چاہیے تھا وہ اب تک جمع ہو جانا چاہیے تھا لیکن کہیں نہ کہیں جو اکسائیس ویباق کے ادھکاری ہیں ان کو شیع تھی ان کی شیع تھی جس کے قارن جو ہے وہ پیسہ جمع نہیں کرائی جا رہا تھا اور بڑی خبر کا اثر یہ ہوا ہے کہ مکھے ادھکاری ڈی ٹی سی کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے پہلے دو انسپیکٹر ویکلر کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے نئے ڈی ٹی سی جو آپ کارے بار سمبھالنے والے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیر ضرور کیجئے گا اور حالانکہ اس معاملے میں سرکار نے ایک اچھا سنگیان لیتے ہوئے سبھی ادھکاریوں کا ٹرانسفر کر دیا ہے کرنال بیکنگ نے اس خبر کو پرمکتہ سے دکھایا اور کس طرح سے آپ نے دیکھا کہ سبھی ادھکاریوں کا ٹرانسفر ہو جانے کے بعد کل نئے جو ادھکاری ہیں وہ اپنا کارے بار سمبھالنے والے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ 20 جنوری جو آخری قسط کی تاریخ ہوتی ہے وہ بھی کل ہے اور جانکاری یہ ملی ہے کہ سبھی کسطوں کو کلیر کر دیا ہونا ہوتا ہے اگر کلیر نہیں کیا جاتا ہے جس طرح سے کرنال کے ڈی سی نشانت یادف سے بھی ہماری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کھلے طور پر کہا تھا کہ اگر کوئی بھی ٹھیکے دار اپنے پیسے جنبہ نہیں کرائے گا تو ان کی پروپٹی کرک ہو سکتی ہے ان کی پروپٹی کو جبت کیا جا سکتا ہے تو دیکھ رہا ہی ہوگا کہ جو نئے ادھکاری آ رہے ہیں کیا وہے اگلی پولیسی آنے سے پہلے سبھی ٹھیکے داروں دورا جو سرکاری رجس میں پیہا جمع کرائی جانا چاہیے تھا اس کو پہلے وصول کریں گے یا نئے ٹھیکوں کی بولی لگا دی جائے گی کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ پچھلی جو فرمیں ہوتی ہیں ان کو بلیک لیسٹ کر دیا جاتا ہے وہی فرمیں بدل کر دوسری فرم بناتے ہیں اور دوبارہ سے وہ پچیس کروڑ روپیہ جو سرکاری رجس میں جمع ہونا چاہیے تھا اسی پیسوں سے وہ نئے ٹھیکے لے لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بڑی خبر جرور ہے ہریانہ کے کرنال سے اور کرنال بیکنگ نیوز نے اس خبر کو پرمکتہ سے دکھایا تھا جس کے بعد اس خبر کا اثر ہوا اور ہماری اپیل آپ سبھی سے جتنے بھی لوگ اس خبر کو دکھ رہے ہیں اس خبر کو زیادہ سے زیادہ جرور شرکی جگہ کیونکہ کروڑا روپیہ سرکاری رجس میں جہاں چونہ لگایا جاتا ہے لیکن سیدھے طور پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ شراب کے جو ٹھیکے دار ہیں حالانکہ وہ ویپاری ضرور ہے لیکن دوسرے جو سب سے بڑے گنے گار ہیں وہ کہیں نہ کہیں عدی کاری ہوتے ہیں جو کس طرح سے شراب کے ٹھیکے داروں کو مجبور کرتے ہیں اور سیدھے طور پر یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پیسہ جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے چپ تک وی بیٹھے ہیں کیونکہ اگر ان کی جے بے گرم ہوتی ہیں تو سیدھے طور پر شراب کے ٹھیکے دار کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں سرکاری رجسوں کو چونہ لگاتے ہیں لیکن اس میں ملی بگت جو سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ ایک سائیس ویباہ کے عدی کاریوں کی ہوتی ہے جو سیدھے طور پر پشت بھی ہوا ہے جس کے بعد ہی دو انسپیکٹر ایک کلر کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے جو مکھے ڈی ٹی سی ہے دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اگر یہ پیسہ جمع ہو جاتا ہے کل کی تاریخ میں یا 31 مار سے پہلے حالانکہ جو جانکاری ملی ہے کہ 20 جنوری سے پہلے کیونکہ 20 جنوری آخری قسط کی آخری تاریخ ہوتی ہے جو کل ہے اگر پیسہ جمع ہو جاتا ہے تو سیدھے طور پر کہیں نہ کہیں عدی کاری جو نہیں آئے ہیں ان کی قابلے تاریخ ضرور ہیں ان کی تاریخ ضرور کی جانی چاہیے کہ انہوں نے سرکار کا جو سرکاری رجسو تھا جو ڈوبنے سے جو ہے بچا لیا لیکن اگر پیسہ جمع نہیں ہوتا ہے تو دیکھنے والی باتیں ہوگی کیا پروپٹی ان ٹھیکے داروں کی کرک کی جائے گی اور دوسرا سب سے بڑا سوال جن ادھکاریوں کا ٹراسفر کیا جاتا ہے کیا وہ دوبارہ سے کرنال میں یہی پر پوسٹنگ لیں گے یا ان کے خلاف کوئی ایکشن سرکار کی طرف سے ویجلیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیا جاتا ہے اور ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے کہ اس خبر کوئی اتنا زیادہ شیئر کیجئے گا اور ویجلیس ڈپارٹمنٹ دوارہ اگر اس معاملے کی امانداری سے انکوائری ہوتی ہے تو کئی بڑے بڑے مگرمچوں کے نام جو ہے سامنے آ سکتے ہیں سیدھے طور پر ان کے خلاف بڑی سے بڑی کاروائی ہو سکتی ہے اور کرنال بیکنگ لیں اس خبر کو پرمکتہ سے دکھاتا آیا ہے آگے بھی دکھائے گا مکہ منتری جی کرنال پہنچیں گے ان سے بھی سوال رہے گا حالانکہ سرکار نے کڑا سنگیان جرور لیا ادھکاریوں کا ٹرانسور کیا نئے ادھکاری یہاں پر لگائے گئے ہیں تو دیکھنا ہی ہوگا کہ سرکاری رجسوں کو جو چونہ لگایا جا رہا تھا سالوں سے اسی طرح سے لگایا جا رہا تھا کیا وہے اس سال بھی رہے گا کیونکہ اس بار میڈیا نے ماملہ جورو شورو سے اٹھایا ہے اور ہماری اپیر آپ سب سے جتنے بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں جتنے بھی فیس بک گروپ آپ کے پاس ہیں جتنے بھی وٹس اپ گروپ آپ کے پاس ہیں زیادہ سے زیادہ اس خبر کو شیئر ضرور کیجئے گا کامل میڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنال